سبسکرائب تو آر چینل بائی کلکنگ در سبسکرائب بٹن کلک در بیل بٹن اور انجوئے لیٹس اپلوڈز پرمار چینل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد محمدین اکرام ایک اور سوال جو کسرت سے پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بیوی پریگننٹ ہے بعض اوقات مردوں سے پوچھا جاتا ہے بعض اوقات خواتین پوچھتی ہیں کہ ہم پریگننٹ ہیں آیا شوہر ہمارے ساتھ مباشرت کر سکتا ہے یا نہیں یا ہمارا فلان منت چل رہا ہے کیا اس طوران مباشرت کر سکتے ہیں خصوصا جو آخری مہینے ہوتے ہیں اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی جائز نہیں ہے مباشرت تو شریعت میں ایسی کوئی حد بندی نہیں ہے مباشرت چاہے پہلا مہینہ ہو چاہے چوتھا ہو چاہے پانچمہ ہو چاہے آٹھمہ ہو یا چاہے نوہ مہینہ ہو ڈیلیوری قریب بھی ہو مباشرت جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے مباشرت کر سکتے ہیں ایک چیز جو ہے ضروری وہ یہ ہے کہ اسلام نے طبیب کو اہمیت دی ہے کہ جو چیز ڈاکٹر کہہ دے وہ ماننا ضروری ہے اب آپ مراجعہ کریں گے آپ چاہے پرگننسی کا پہلا مہینہ ہے یا جو مہینہ ہے آپ مشاورت کریں گے ڈاکٹر سے کہ ہم مباشرت کر سکتے ہیں یا نہیں کوئی ڈیفیکلٹی تو نہیں ہے کوئی پیچیدگی تو نہیں ہے تو ڈاکٹر نہیں روکتی وہ کہتی ہے کر سکتے ہیں لیکن وہ کچھ احتیاطیں بتاتی ہیں کچھ احتیاطی تدابیر بتاتی ہیں جن پر عمل کرتے ہوئے آپ مباشرت کر سکتے ہیں تو آپ ڈاکٹر سے مشاورت کریں اور آپ اس عمل کو جاری رکھ سکتے ہیں ایک اور یہاں چیز ذکر کرتے چلیں کہ اگر ڈاکٹر نے کوئی زیادہ پیچیدگی ہو گئی ہے ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ اب یہ آخری دو مہینے آپ نے مباشرت نہیں کرنی بعض وقت یہ ایک یعنی شاز و نادر ہو سکتا ہے ممکن ہے تو پھر جائز نہیں ہوگا کیونکہ ڈاکٹر نے منع کر دیئے پھر یہ کہنا کہ ہاں جی مولانا صاحب نے تو کہہ دیا تھا جائز ہے اور بیوی بیچاری مرتی رہے اس کے لئے کافی مسائل ہوں تو اس صورت میں کیونکہ ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے تو پھر جب ڈاکٹر منع کر دے تو وہ عمل جائز نہیں ہوگا آپ کے لئے تو آسان کر کے یہ کہہ دوں کہ ڈاکٹر سے مشاورت کے بعد آپ اس عمل کو جاری رکھ سکتے ہیں چاہے پہلا مہینہ ہو یا آخری مہینہ مومنین سے ملتمیس ہوں ہمیں دعاوں میں یاد رکھا کریں والحمدللہ رب العالمين